دکٹر زکیہ میں آج آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی ایک اور اہم بیماری کے بارے میں اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ طبع نبوی کی روشنی میں ہمیں ہماری رہنمائی کریں کہ اس میں کیا طریقہ علاج ہو سکتا ہے سردرد آپ دیکھیں کہ میرا خالق کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کسی نہ کسی موقع پہ سردرد میں مبتلا نہ ہو ایک تو وہ ہوتی ہے کہ عام سردرد اس میں کیا کیا جائے اور کیسے اپنے آپ کو بہت سی عدویات سے دور رکھا جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے دوائیاں لیتے رہتے ہیں سوچے سمجھے بغیر سردرد اٹھا کے کچھ بھی کھا لیا تو یہ ہمارے لیے بھی کتنا مزر ہے ہماری صحت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسی سردرد کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے مائیگرین ہے یا ایسی لگاتار چلتی چلی جاتی ہے تو اس میں ہمیں آپ کیا رہے نمائی دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سردرد تو ایسا مرض ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوا اور آپ نے اس میں جو جو طریقہ ہائے استعمال کیے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈک کے دوران جیسے مکہ سے مدینہ پیدل سفر کرنا یا مدینہ سے پھر عمرے یا حج کے لیے آنا تو کوئی آسان کام نہیں تھا اس وقت تو اونٹوں پہ اور پیدل سفر کیا کرتے تھے آج کے دور کی طرح کوئی بولٹ ٹرینز یا گاڑیوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا بلکل صحیح بات ہے تو ایسے میں دھوپ سر پہ ہوتی اور پیدل کوئی سایا نہ ہوتا تھا اتنی تکلیف میں تو آج کے دور میں بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں سردرد کی جیسے ہمارا ایک غیر فطری لائف سٹائل ہو گیا ہے بلکل سب سے بڑی سردرد کی وجہ تو بل ہے آپ بل دیکھتے ہیں یا بچے کو ہور کرانا ہے وہ دیکھتے ہیں اسی سر میں درد شروع ہو جاتی ہے جو انٹرنیٹ ہے یہ بھی سردردی کا بہت شہر بلکل سورس بن گیا جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی سر کا درد بن چکا ہے سورس بن گیا جی ہاں پھر ہمارے جو لائف سٹائل میں اور بہت سی چیزیں ہیں راتوں کو دیر تک فنکشنز کا ہونا نیند پوری نہ ہونا اور صبح پھر آپ کو اپنے ٹائم پہ اگر جاب پہ جانا ہے یا اپنے کام پہ جانا ہے اور نیند پوری نہ ہو تو آف کورس کہ سردرد ہوگا تو ایسی سب بیماریوں کے لیے سردرد ہو یا مائگرین یا اس کے علاوہ جیسے پٹھوں کا درد اور کھچاؤ وغیرہ کمر کا درد بہت زیادہ دیر تک آفیس میں بیٹھے رہنا ہے اور مسلسل بیٹھ کے کام کرنے سے بھی جو ہے وہ کمر کی بھی تکلیف ہو جاتی ہے تو سردرد میں ایک بہت آسان سا علاج ہے یہ کلونجی کا جو تیل ہوتا ہے بلیک سی رائل اس کو ناک کے اندر ڈالا جاتا ہے اور ہے تو یہ بڑا ہی مشکل کام کیونکہ تھوڑا کڑوا لگتا ہے اور جب ناک میں جاتا ہے تو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اچھا خاصا بودر کرتا ہے لیکن جن کو سویر ہیڈک ہوتا ہے ان کے لیے وہ بودریشن کوئی معنی نہیں رکھتی وہ ڈال لیتے ہیں لیکن ہلکا پھلکا ہوگا تو افکورس کہ کوئی نئی بھی ڈالنا چاہے گا تو سردرد میں دس کترے کلونجی کا تیل بڑوں کے لیے اور دس سال تک کے جیسے بچے ہیں یا اٹھ نو دس سال کے ان کے ناک میں پانچ کترے کافی ہیں دونوں نوسٹلز میں دس دس کترے ڈالتے ہیں اسی طرح لٹانے کے بعد ناک ذرا اونچی پوزیشن میں کریں اس میں دس کترے ڈالیں دس ادھر ڈالیں اور تھوڑا سا نوسٹلز پریس کریں تاکہ وہ ہلک میں اترائے اور اس کے بعد آپ دیکھیں دو تین منٹ صرف لیٹنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اٹھ کے اپنا نارمل کام کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پانچ منٹ کے اندر اندر سردرد بلکل غائب ہوگا یہ تو ایک فوری علاج ہے